یہ ہے بریانی آگئی بھائی بریانی کی سمجھ نہیں آگئی کہاں سے شروع کریں کہاں سے ختم اوپر ڈرائیو روڈز راہے ہیں یہ دیکھیں تو ان کا اپنا ایک مزہ آتا ہے ایرپورٹ میں عید کی تک بھی رات ہو رہی ہیں بڑی اچھی وقت ہے عید والا احساس آنے شروع ہو گیا ہے ہماری صبح تھوڑی سی لیٹ ہوئی ہے نکر رہے ہیں ہوتل سے باہر لفٹ مزے کیا ایک تو تھوڑی سی ہلتی ہے جب آپ انٹر ہوتے ہیں اوپر سے پھر یوں کھلا کھلا لے کے جاتی ہے چل بھی اس ہوتل سے محسوس ہوتا ہے یہ پہلے کوئی فائیو سٹار ہوتل تھا دیکھیں سویمنگ پول بھی اجڑا ہوئے پڑھا ہے اس طرح سے رسپشن ہے اس کی یہ چیک آؤٹ مار لیا ہے ہمارے ہوتل سے یہ سامنے ہماری گاڑی ہے اور زہر کا ٹائم ہے یہاں سے ابھی نکر رہا ہوں میں جدہ سے آیا تھا دائی سو ریال میں اور یہاں سے ریاد سے جا رہا ہوں میں ساڑھے چودہ سو ریال میں واپس جدہ تو فرق دیکھیں کتنا بڑا ہے آج کی وجہ سے یہ ہماری رینٹ والی کار ہے جو ہم نے لی تھی اس کو بھی واپس ادھر ہی ائرپورٹ پہ ہم نے چھوڑ دینا اچھا گرمی ادھر ریاد میں بھی وہی مکہ والی ہے ریاد میں یار میں نے میٹ اپ رکھنا تھا میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا لیکن ٹائم لیمیٹیشن کی وجہ سے لنچ کرنا ہے اور واپس جدہ جانا ہے تو آج کا ولوگ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتم میں ہوں عبدالمالی خرید اور آپ کو ایک اور ولوگ میں خوش آمد ہوں اس معلے میں ہمارے ہوتیل تھا یہ بڑا جامع مسجد ہے یہاں پر مسللہ بھی ہے یہ علو وزارات کے علاقے میں میں آگیا ہوں اور یہاں پر ہمارے انڈین بھائی آئی تنک انڈین پاکستانی بنگلیری سی سب رہتے ہوں گے لیکن زیادہ تر مجھے انڈین اور بنگلی دیشی بھائی نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر ہم لوگوں نے ایک کافی فیمس ریسٹرینٹ ہے اس پر کھانا کھانا ہے کل کے ولوگ میں آپ نے دیکھا تھا ہم نے ہمارا جو دینر ہے وہ بار بی کیو ٹو نائٹ پر کھایا تھا کافی ان کی بیٹھنے کی اچھی جگہ ہے اور خاص طور پر بوفے والا سسٹم ہے تو وہ بڑا مزیدار ہے ان کے کباب اور چکن مسالہ مجھے کافی بسند آئی تھی بہت زیادہ اور اس کے علاوہ ان کی بریانی بھی ماشاءاللہ کافی اچھی ہے تو بریانی ہے بھی ہماری فیوریٹ اس لیے کل ہم لوگوں نے کراچی کی بریانی کھائی تھی وہاں پر باوی کیو ٹو نائٹ پر اور آج ہم لوگ کھائیں گے حیدربادی بریانی اس محلے کی وائب ایک دم شرفیہ والی ہے جو جدہ میں شرفیہ ہے جہاں پر زیادہ تر ہمارے اینڈیا دوست ہوتے ہیں یہ آگے بھائی ہم لوگ یہاں پر بلال کے کھانا خزانہ ریسٹورنٹ یہ بریانی آگئی بھائی ہماری ساتھ میں صلات بریانی کی سمجھ نیاری کہاں سے شروع کریں کہاں سے ختم یہ پہاڑ کوئی توڑنا پڑے گا اور گرے گی افکورس تو نہ گرے اس وجہ سے اس کے ساتھ کچھ واپترنا پڑے گا بھائی چھوٹے برطن میں زیادہ بریانی ہو تو نکالنے میں گر ہی جاتی ہے اب کیا کریں بٹ خوشبو بہت اچھی آرہی ہے پیور انڈین بریانی کی خوشبو جو کہ مجھے پسند ہے کافی ایسا بلکل نہیں ہے کہ مجھے کراچی کی بریانی نہیں پسند بے حد پسند ہے وہ بھی بریانی تو پھر بریانی ہے آپ جانتے ہیں مسالہ و مسالہ نکال ہے ساتھ میں مسالہ بھی دیتے ہیں تو آپ مسالہ بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں یہ مطلب اس کو کیا کہتے ہیں گریبی اور اسے ساتھ میں لیا ہے رائیتہ کی آباد پیور دہی والا رائیتہ بسم اللہ فوراں وہی پیور انڈین ہیدر آبادی بریانی کا صحیح زائقہ لا جواب مزے کی بات یہ ہے کہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے کراچی کی بریانی سے بہت اچھے بہت مجھے دا ہے روستیڈ انیین کی کچھ بو آئیے ساتھ بہت اچھے یہ ماشاءاللہ ہمارے ندیم بھائی ہیں کیسے ہیں ندیم بھائی ٹک ٹک انہوں نے محبت سے گاجر کا حلوہ گرم گرم منگوہ کے دیا ہے ہمیں کہتے ہیں کہ بریانی کے ساتھ جو ہے نا آپ گاجر کا حلوہ بھی ٹرائی کرو یہ بھی ہمارا بڑا زبردست ہے تو تھینکیو ندیم بھائی ہے گرم گرم یہ بڑا مزے دہا ہے اچھا بھی بنا ہے اس لئے گرم گرم ٹھیک 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 پیسے کسٹومر کو تھنڈا سرب کرتے ہیں نہیں نہیں گرمی سب کرتے ہمارے یہاں تھنڈا بھی ہوتا ہے پاکستان میں گاجر کا ہلوہ اس کو تھنڈا کرتے ہیں اس کے مطبق نہیں آئے گا یہ کورا دیگا فلیور یہ ہو رہتا ہے تو تھنڈا رہا تو ہو جائے گا اس لیے گرم گرمی سب کرتے ہیں ڈابازدس ڈابازدس دونوں چیزیں بہت ڈابازدس اوپر ڈرائیوڈز رالے ہوئے ہیں ان کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے اور اس کو دیسیگی میں بنائے ہوئے جی چلنجی کھانوانا کھالی ہے تھوڑا سا گاجر کا ہلوہ ساتھ بھی لے لیا اور اب سیدھا ہی نکلتے ہیں ائرپورٹ کی طرف کیونکہ گاڑی واپس کرنی ہے ان کو گرہ والوں کو اور پھر فلیٹ میری ہے چار بجے اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے تقریبا سبا ایک بہت دنوں بعد اس طرح کے ڈائلوگز دیکھنے کو ملے ہیں پاکستان سے آنے کے بعد یہ بس پہ بھائی نے پاکستان والا حساب کی طرف شروع کیا ہوئے ماما تھنڈیاں شاما کیا بات ہے میٹرو کی جو ہے ٹیسٹنگ چل رہی ہے دیکھیں یہ ریاد میٹرو ہے ٹیسٹنگ چل رہی ہے یہ جاری ٹرین یہ رینٹے کار والوں کے پاس آگیا میں اور اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر پورے بورڈ لگے ہوئے تھے کہ رینٹے کار والوں کے پاس کس طرف جانے ہیں چلیں بھائی گاڑی ادھر پارک کر دی انہوں نے چیک کی لیکن ایک بہت بہت ضروری چیز ہمیشہ گاڑی کی ویڈیو بنا لیں جب بھی آپ رینٹ پر گاڑی لیں تو اس کی ویڈیو بنانی بہت ضروری ہے جب آپ لینے لگے تو ویڈیو ضرور ریکارڈ کر کے اپنے پاس رکھیں تاکہ کوئی بھی چیز وہ بار میں نکال نہ دے یہ یہاں پر پورے رینٹے کار والوں کے آفیسیز ہیں ہم لوگ انہیں انٹرپرائزز سے لیا تھا ان کا ریٹ تھا مناسب لگا تھا مجھے چودہ سو کی ٹکٹ ملی ٹکٹ مل ہی نہیں رہی تھی اور ابھی یہاں پر آکے میں نے ٹکٹ کا پتہ کیا تو وہ کہہ رہے ہیں دو ہزار پان سو کی ایک بزنس کلاس ہے سعودی ارلائن کی صرف وہ ایک ٹکٹ باقی ہوئے چاہی ہوئے وہ بھی شام چھے بجے گی تو یہ ہے کہ ٹکٹس نکلتی رہتی ہیں تو آپ ریفریش کر کے دیکھتے رہے ہیں کبھی کبھی بیچ میں سیٹس نکلتی ہیں کفی چھے نکلے و کیڑا اور فرمہ واہٹر شام چاہی ایک انرجی تعلق ہے دیڑھگھنٹے مجھے انتظار ہوں تو کافی پانی بنٹی لے گئے اس کے ساتھ کام چلے گیا ایرپورٹ میں عید دکھ بھی رائیے ہیں بہت پڑے اچھی عادت عید جب کچھ پہ آنے چروح ہو گیا ہماری فلائیٹ تھی چار بچ کے پانچ منٹ پہ اور ابھی چار بچ کے چھاریس منٹ اور فلائی ناس نے بھائی لیا ہے یہ جہاز قرائب ہے اس پر بھیجنے لگے ہیں ایسا میں نے سنا ہے آپ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے بھائیہ فائنلی ہمارے جہاز میں جانے کا ٹائم آ گیا لیکن سامنے پھر سے فلائن بھائی آپ سفر پہ کہیں دور جائیں یا نزدیک جائیں واپس گھر آنے کی جو خوشی ہوتی ہے اس کا اپنا ہی نمز ہے سفر ٹف ہونے کے باوجود جو ریاد کی ہماری پاکستانی انڈین کمیونٹی ہے اور جو وہ لوگ محبت دکھاتے ہیں وہ الفاظ میں تو میں کبھی بھی ان کو اپنی جو فیلنگ ہے وہ میں نہیں بتا سکتا ان کو امیزنگ بہت زیادہ محبت دیئے انہوں نے خاص طور پر ہماری انڈین پاکستانی کمیونٹی جو ریاد میں ہے اور میں گیت ہر ریاد اپنے بزنس کے لئے ظاہر ہے ہم اپنا ریسٹورنٹ فوڈ بزنس ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور اگر آپ میں سے بھی کوئی بزنس مین ہے فوڈ ریسٹورنٹ کو بزنس کرنا چاہتا ہے سعودی اربیہ میں تو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں اور خاص طور پر اس کے پاس پلان ہونا چاہیے ابھی ہم لوگ نے گاڑی لے لی ہے یہ ہمارے بنگلہ دیش سے بھائی ہیں جیسے میں باہر آکے رکھا بھائی آگئے بولا ٹیکسی چاہیے تو میں ٹیکسی لے لی جا رہے ہیں اپنی گاڑی کے پاس انشاءاللہ وہاں سے اپنی گاڑی لے کے پھر جائیں گے یہ ہماری ٹیکسی گئی جس سے آئے ہیں اور ادھر ہے ہماری لیکسی بھائی مجھے تو لیکسی کی بھی بڑی یاد آئی تھی کیا بات ہے کچرا تو ہمیشہ ہوتا ہے ہماری گاڑی کی ڈکی میں بسماللہ اپنی ایک فیل ہے اس چیز کی بھی دو دن بار گاڑی چلا رہے ہیں ٹائر دیکھنے لازمی ہے ٹائر نمبر ایک ٹیک ہے ٹائر نمبر ٹو ٹیک ہے ٹالکہ اس کی ہوا کم تھی میں نے پروائی تھی ٹائر نمبر ٹھیک ہے ٹائر نمبر ٹھور پرفیکٹ ٹالحمدللہ ہماری گاڑی کے ایسی کا سامان لیا ہے یہاں جدہ میں ایک شاپ ہے جہاں پر ایسی کی سب چیزیں ملتی ہیں یہ شاپ ہے شرکہ یہ بڑی زبردست ہے اکثر گاڑی کے اے سی کا جو سامان نہیں ملتا وہ یہاں سے مل جاتا ہے تو یہ میں نے ریڈی ایٹر اور ایک سینسر لیا ہے کمپریسر کا بھائیہ مکہ انٹر ہونے سے پہلے پیٹرال ہو گیا ختم تو یہاں سے پیٹرال ٹلوائیں گے یہ دیکھیں بھائی بلکل نیچے پہنچی ہوئی ہے یہ سوئی کا بلیڈ پریشر لو ہوا ہوا ہے مکہ میں آتے ہی بھائی گھر کی ضرورت کا سامان یہ ہے بھائیہ دائی یہ دائی لی ہم نے ملائی ملائی یہ ہے یہاں پہ سب لو فیٹ ہے مجھے چاہیے فل فیٹ یہ فل فیٹ اور اہتر نیچے ہوگی لو فیٹ فل فیٹ یہ دو کریم آگئی ہماری فل فیٹ یہ ہے دودھ کا ڈبا اور گھر پہ آپ نے سینڈویچز بنانی ہوں تو یہ اس کو کہتے ہیں سامولی سینڈویچ دو سامولی ہے دو گشتہ ہے تین زبادی ہے ایک دودھ ساڑھے ایک کس ہوگیا جس بریٹ کو پاکستان میں برگر بناتے ہیں اس کو یہاں پر سامولی کہتے ہیں اور اس کا جو برگر بنتا ہے اس کو سینڈویچ ہی کہتے ہیں سیمپل اور ہم پہنچ گئے گھر کے پاس گاڑی کا وہ اے سی کا کام تو کروانا ہے لیکن وہ بعد میں کروائیں گے انشاءاللہ ابھی سب سے پہلے گھر جانا ہے ریسٹ ویسٹ کرنا ہے تھوڑا بہت بچوں سے ملنا ہے اور پھر باقی کام چلتے رہیں گے ہمارا سفر کا بیگ چیلنج یہ آج کا ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں نیچے کومنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں اور مزید میری ویڈیوز دیکھنے کے لئے ادھر کلک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر کلک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ سے ملقات ہوگی نیچٹ ویڈیو میں تبدل کے لئے اللہ حافظ